موسیقی 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 بنائی تاکہ انجنری سٹی بنائی تاکہ وہاں کے بچے وہاں تلیم حاصل کریں بہاول پر جو ہے الحمدللہ وہاں پر ہم نے ویٹرنیری سٹی بنائی اور آج آپ دیکھیں کہ میاں شباشی صاحب جو ہیں وہ لوڈرہ سے خانے وال جو ڈیڑھ ار ار پیسے ایک کار پڑ روڈ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان آٹھ تس ازلا کو درمیان میں ایک بریج کا رول پلے کرے گا اس کی نگوریشن کر رہے ہیں ہم نے کام کیا ہے ہم نے کام کرنے کا عوام سے وعدہ کیا تھا جنوبی پنجاب کو ایڈیشنل چیف سیکریٹری تائینات کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ صوبے کے عوام کا خیال کیا جا رہا ہے یا پھر جو ہے الیکشن کی تیاری نہیں الیکشن کی کوئی تیاری نہیں عوام کو فسلیٹیڈ کرنا ہمارا مشن میرا خیال اگر آپ تھوڑا ساتھ دیکھیں گے تو ہم نے دو سال پہلے جو ہمارے سیکریٹریز تھے ہم نے ان کو بلکہ چیف سیکریٹریز کو کہا تھا کہ وہ جا کر بہاول پر ڈی جی خان ملتان میں جا کر وہاں پر میٹنز کریں اور سیکریٹری وہاں پر جائیں سو وہ ایک ویر مجرور تھا ایڈیشنل سیکریٹریز کی سیٹ کو ہم نے بڑھایا ہے اور ایک لاہور میں بیٹھے گا ایک جنوبی پنجاب ملتان میں بیٹھے گا تاکہ وہاں کے لوگوں کے جو ایشیوز ہیں ان کو ٹیک اپ کیا جا سکتے ہیں میاں سوہیل اسمائیل صاحب میٹرو بس کی مخالفت کرتے رہے مگر اب جو ہے خیبر پختونکا میں جو ہے وہ میٹرو بس بنانے بنانے کا جو ہے وہ چلانے کا اعلان کر دیا ہے پہلے جن منصوبوں کی آپ مخالفت کرتے رہے اب الیکشن کے نزدیک جو ہے آپ نے ویسے ہی منصوبے جو ہیں وہ خود اپنانے شروع کر دیئے وہ ہی بنانے جا رہے ہیں اس میں تھوڑا سا میں ایک چیز کیر کر دوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی میٹرو بس کی مخالفت تھی یا آرنج ٹرین کی مخالفت تھی یا کسی بھی آہ یعنی حکومت کے اچھے اقدام کی مخالفت تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں تھوڑی سی غلط طریقے سے پورٹرے کی گئی ہیں اصل چیز یہ ہے کہ جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں بنیادی ضروریات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا آج ہاسپٹلز کے اندر جو ہمارے ایک ایک بیٹ پر تین سے چار چار مریض پڑے ہوئے ہیں آج ہمارے سکولوں کی جو حالت ہے ہم پن لاہور کے سکولوں کی بات چھوڑ دیجئے آپ درہا پنجاب میں نکل کے دیکھی وہاں پہ حالت کیا ہے میں نے انٹیریر سندھ میں پنجاب کے مختلف اصلاح میں دیکھا ہے کہ پرانے سکولوں کے نیچے ایک بینچ کے اوپر پیشنٹ لیٹا ہوا ہے اور درخت کی تہنی کے اوپر ڈرپ لٹکا کے اس کو لگائی جا رہی ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہونی چاہیئے اورنگ ٹرین بلو ٹرین گرین ٹرین ہر رنگ کی ٹرین چلائیں ہر رنگ کی میٹرو چلائیں اس میں کوئی قید نہیں ہے اب ساری یہ ساری چیزیں عوام کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیں مگر ان کے اندر یہ سارا وہ کام نظر آتا ہے جو کاسمیٹک ورک ہے اس میں آپ ملک کے اندر وہ والا کام نہیں کر پا رہے جو آپ کے عام آدمی کی ضرورت ہے پورے پاکستان میں اسی فیصد جو ہماری افراد ہیں ان کو پینے کا پانی غلط مل رہا ہے خراب مکندہ مل رہا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے ہمارے سکولوں کی طرف توجہ نہیں ہے ہمارے ہاسپیٹلز کی طرف توجہ نہیں ہے اور اب جو وعدے آپ نے وعدوں کی آپ نے بات کی کہ جیلیکشن سے پہلے بہت سارے وعدے تھے ان میں سویس بنکوں سے لوٹا ہوا پیسہ کسی کو سڑک کے اوپر گسیٹنے کی باتیں کسی کو درخت کے ساتھ الٹا لٹکانے کی باتیں وعدے تو بہت سارے تھے ان میں سے کسی بھی ایک وعدے کی تکمیل نہیں ہوئی اس وقت ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اپنے طور پر بلکل اپنے الیکشن کی تیاری کی طرف چل پڑے ہیں اور یہ جو سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ کاسمیٹک ورک ہے کہ فوری طور پر ادھر بھی اناؤنس کر دیں ادھر بھی اناؤنس کر دیں چار سال کے بعد ہڑپا میں ہیدر آباد میں یہ پورا انہوں نے اپنا ایک یہ سمجھتے ہوئے کہ اس وقت پنامہ کے جو صورتحال ہے اب جو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ عربوں روپے کی کرپشن اس کے بعد ان لوگوں کی تاج بوشیاں ہو رہی ہیں جو ڈالرز کی سمگلنگ کے اندر انوال تھی کیا عوام نہیں جانتے کہ یا کیا کسی ڈیل کا نتیجہ ہے ان کو بھی آرام سے چھوڑ دیا گیا ان کو بھی ریڈ کارپٹ دے دیا گیا ان کو بھی رات کو دو بجے پکڑا گیا ساڑھے تین بجے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ چھوڑ دیا گیا تو یہاں پہ وہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ ایک بیس سالہ پلاننگ ہے جس کے اندر ایک دوسرے کو فسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ عوام کو اب خود عوام کو سمجھنا ہے وہ سوچیں کہ ان کے لیے کیا چیز ہو رہی ہے رہی بات کہ جی کے پی کے اندر میٹرو کیوں چل رہی ہے کے پی کے اگر اندر کے پی کے میں جب سے گورنمنٹ آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کے اندر آپ ہسپیٹرز میں جا کے دیکھئے وہاں کی صورتحال کافی چینج ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہاں پہ دودھ کی نہریں بہریں ہیں وہاں پہ سکولوں کی حالت دیکھئے وہاں پہ سب سے بڑی پرابلم میں بڑا اپن لی ایک لفظ کہنا چاہوں گا کہ ان حضبطالوں میں کے پورے کے پی کے اندر پورے پاکستان میں سب سے زیادہ شرعہ امواد زچگی کے دوران تھی ان خواتین کو جو پہاڑوں پہ اور بڑی مختلف دور دراز جگہوں پہ رہتے تھے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ سرکاری ہاسپنلز کی طرف آئیے ان کے فری ٹیسٹ ہوئے فری ان کے علاج ہوئے فری ان کے آہ تمام ان کے رپورٹس چاہ دی تھی اس کے بعد اگر کوئی خاتون وہاں پہ اپنی ڈیلیوری کرواتی تو ان کو چارجز دیے جاتے تھے وظیفے کے نام پر کہ لوگوں کو اس طرف ان کا رجان ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر پہاڑوں کے اوپر وہ جو دائی سسٹم ہے اس کو چھوڑا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی بھی حکومت کی کسی ایک اچھی کام کو یا کسی صوبے کے اچھے کام کو بھی ہم نے دیکھنا چاہیے میں میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جی نون لیگ یہ غلط کر رہے یہ غلط کر رہی میں کہتا ہوں یہ سارے کام ہونے چاہیے تحریک انصاف کی طرف سے یہ تاثر تو یہی دیا گیا نا کہ اورنگ ٹرین بھی غلط ہے میٹرو بیسو ہے میں آپ کو بتا ہوں اورنگ ٹرین کے احتجاج میں میں خود بھی شامل ہوا اور جس میں ہم نے ہماری ایک آواز تھی کہ ہماری پاکستان کی اثار قدیمہ کی جو امارتیں ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے جو کئی سو سال پہلے کی چیزیں ہیں ان کے ستیار ناس نہ کیا جائے یہ سب سے بڑا ایشو تھا اور دوسری بات کہ جن لوگوں کے گھر جن کی دکانیں آپ پسمار کر رہے ہیں اور ان ٹرین کے راستے میں ان کو یہ نہ کہا جائے کہ جی دی سی ریٹ پہ آپ کے یہ چارجز بنتے ہیں اور یہ پیسے پکڑیں اور اپنا گھر خالی کریں صرف اختلاف اس بات پہ تھا میں نے آپ سے ارس کی کہ ہر رنگ کی ٹرین چلائی جائے ہر رنگ کی میٹرو چلے ہر لاہور کے علاوہ پورے پورے پاکستان کے اندر پورے پنجاب میں جہاں مرضی ہو مگر بنیادی ضرورتوں کو مت بھولا جائے جو عوام کی اصل ضرورت ہیں آج بجی کی حالت آپ دیکھ لیجئے پچھلے تین روز سے لاہور کے اندر کیا صورتحال ہے لاہور جیسے شہر میں چھے سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پچھلے تین روز سے شروع ہو چکی اور ابھی ابھی یہ آغاز ہے ابھی اس وقت موسم دیکھ لیجئے کیا ہے ابھی تھوڑے دن کے بعد دیکھیں گا کیا صورتحال ہوگی پریاریٹی یہ ہونی چاہیے پریاریٹی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جناب ہم بس آپ کو ٹرین دیں گے فیسلیٹیٹ کریں گے وہ بھی کریں آپ مگر بنیادی ضرورتوں کو مت بھولا چاہے ٹھیک ہے سر بٹالوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کی تیاریوں میں جو تیزیاں آ رہی ہیں یہ کیا پینامہ کے فیصلے کا جو ہے وہ فیصلے کی گھڑیاں آ گئی ہیں یہ تو نظر آئی رہا ہے اور جو مارکٹ میں کورس میں ایک چیز تیز سے پہل رہی ہے کہ شاید فیصلہ اسی ہفتہ ہی آ جائے اور جو بظاہر نظر آتی ہے چیز اس میں اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ پرائیمیسر صاحب کا نام نہیں ہے لیکن منی ٹریل نہیں مل رہی نابالک بچوں کے پاس پیسہ کان سے آئے اس کا جواب بھی نہیں مل رہا ہر جی ایک نیگل مستہ ہے اور جو پاکستان کیا اللہ ترین دماغہ میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا ملک کے مقدر کے لیے بہتر ہو ہم یہ دعا گو ہیں اب آ جائیں ہم الیکشن کی طرف الیکشن کی تیاری کرنا ہر پارٹی کا حق ہے اور ان کا فرض بھی ہے جو تیاری نہیں کرتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے جس سا میں تحریک انصاف والوں سے کہوں گا کہ یہ پیچھتے میں خود بھی جب وورٹ دینے گیا ہوں تو ان کے پولنگ ایجنٹی موجود نہیں تھے ان کے جو ٹینٹ تھے وہ خالی پڑے تھے ان کے کوئی بندہ وہاں نہیں تھا اب بھی اگر اس طرح وہ نون لگ بھی کرے گی تو وہ بھی ہار جائے گی اگر پیپلز پارٹی کرے گی وہ بھی ہار جائے گی کوئی پارٹی بھی جس سے اپنے جو اپنے ووٹر کی پہچان نہیں رکھتی پارٹی وہ اس پارٹی کا ہارنا مقدر ہے بہتر میں اب جہاں رہتا ہوں بہت آسان حال ہے وہاں جانا کسی کا بھی ڈیفینس کا ال بلاک ہے کوئی بندہ آج تک آج تک وہاں کوئی بندہ نہ نون لکھایا ہے نہ پیپلز پارٹی کا آیا ہے نہ ان کی طرف سے نہ نون پی ٹی آئی کی طرف چاہیا ہے کہ جو یہ جان لے کہ اس گھر میں کتنے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے نام کیا ہیں ووٹر لیسمنٹ کا نام ہیں کے نہیں ہیں تو اگر اس اقصہ کی تیاری انہوں نے کرنی ہے تو پھر میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پھر یہ الیکشن ہارنا ان کا مقدر ہوگا دوبارہ ہارنا مقدر ان کا مقدر ہوگا اس سے سب ایک چیز یہ تیار کرے لوگوں کو کہ ہر بندہ ووٹ کا استعمال کرے اور یہ کوشی کرے کہ ضمیر کے مطابق کرے وہ سب سے بڑی جو اہم ترین چیز ہے جس کو یہ پارٹیاں تل تل بیٹھی ہیں کوئی شک کوئی خدم کر دیا جائے جو بسر تریسٹ ہے جس میں صادق اور امین کا لفظ آتا ہے وہ یہ اب اس کا مزہ کیا اڑا رہے ہیں کہ صادق اور امین اس دور میں اگزسٹ ہی نہیں کرتا بھئی نہیں کرتا تو پیدا کرو ان کی جو قدار ان کا اس قابل کر دو کہ صادق امین بن سکے ایسے لوگوں کو آگے لائے ہو کہ جو پارٹی انہیں فخر کے ساتھ سامنے لاسکے کہ یہ ہے صادق اور امین کے اس میار پر پورا اترنے والے لوگ دیکھیں یہاں کوئی کسی پارٹی کا بھی لے لے وہ آپ جو نام نہا دینی پارٹیاں بھی اپنے آپ کو کہلاتی ہیں وہ بھی اس طرف نہیں آرہی جو پی ٹی ای بھی نہیں آرہی اس طرف نون لیگ بھی نہیں آرہی پیپلز پارٹی بھی نہیں آرہی آپ کسی پارٹی کا نام لے لیں صادق اور امین کے لفظ ریجون لگتا ہے جیسے انہیں کوئی جیسے گھوڑا بدگ گیا ہو اس کا نام آتی کیونکہ نہ ان کے پاس اس طرح کے کرنڈیٹ ہے اور نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لفظ آئین میں موجود رہے ٹھیک ہے صاحب رانا ارشد صاحب گزرشتہ روز لاہور میں جو ہے نون لیگ کو مخاطب کرتے ہوئے زرداری صاحب نے کہا ہے کہ پچھلی دفعہ ہم پر ہتھکڑیاں لگائی گئی تھی اور اس دفعہ کوئی ہتھکڑی نہیں ہے اور بلاول جو ہے وہ میدان میں ہے اور ملتان میں تقریر کرتے ہوئے انہیں پنجاب جیتنے کا دعویٰ کیا تھا اس دفعہ الیکشن میں پورا پنجاب لیں گے اور پنجاب کو لے کر ہم ایسا بنائیں گے کہ پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ پنجاب کس طرح بنتا ہے یہ ان کا بیان ہے کیا کہیں گے اس میں میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میری میں غلطی پہ ہوں تو مجھے ضرور میری تصحیح کرنا کہ غالب انہوں جب تیرہ مئی دوزار تیرہ کا الیکشن ہو رہا تھا تو ملک کے جو پریزیڈنٹ تھے میرا خیال ہے کہ وہ حاصف علی زرداری نام کا ہی کوئی شخص تھا اور اگر وہ ملک کے پریزیڈنٹ تھے اور ان کی خواہج کے مطابق انہوں نے ہی کے ٹیکر پرائم منسٹر بڑھایا اور ایٹین ایمینڈمنٹ کے مطابق ان کا ہی میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں خواہج ان کی خواہج کے مطابق یہاں پر کے ٹیکر چیف منسٹر بنا پنجاب کے اندر میں مبابات کر رہا ہوں پنجاب کے اندر چیف سیکرٹی سے لے کر پتواری تک سب کو تبدیل کیا گیا باقی کسی صبح میں تبدیل نہیں ہوا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے آپ بالکل اس کو چیک کر سکتے ہیں تو زرداری صاحب کے کس نے پاؤں باندے تھے اور پریزنس میں پریزنسی میں وہاں پر باکس میں کس نے باند کیا تھا ہم نے تو نہیں کیا تھا اور بطور امیدوار سب نے وہاں پر پارٹی سپیڑ کیا تمام پارٹیز کی لیڈرشپ نے کیا اور اگر زرداری صاحب نے اپنے کینڈیڈرز کو ٹکٹے ہی نہیں دی ان کو بلایا ہی نہیں وہ سویسٹ بینک کے خاتم نہ لکھنے پر عدلیہ کے ڈسیجن پر اتنے شرمندہ تھے تو وہ بالکل عوام کو فیس نہیں کر سکتے تھے دیکھے نا اگر وہ حصہ نہ لیتے تو پھر آپ آپ دیکھے نا کہ کرشید شاہ صاحب سندھ میں آیا کوئی اور قانون تھا پاکستان کا پنجاب میں کوئی اور تھا نہیں ایک ہی آئین تھا جس کے تیج سب نے پارٹی سپیڑ کیا سندھ میں وہ ان کی گورنمنٹ ہے بھئی آپ کے اگر ہاتھ باندے تھے تو کون سے فرشتوں نے آ کر ووٹ ڈال دیئے اور کیمل شاہ صاحب کی مستر بنتے ہیں کون سے ووٹ ڈالے کہ جناب کرشید شاہ صاحب اور آپ نے اتنی سیٹے لی کہ آپ قومی سملی میں آپ کوزشن لیڈر آپ کا نہیں بلکل زرداری صاحب شرمندہ تھے اپنے کردار کی وجہ سے زرداری صاحب شرمندہ تھے کہ جو پانچ سالوں نے قوم کے گھنوائے زرداری صاحب شرمندہ تھے کہ وہ پیور پارٹی کی آہ لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو کے پانچ سالوں میں اس کے جو قاتل تھے اس کو گرفتار نہ کر سکے کارکڑوں کو وہ فیس نہیں کر سکتے اب آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب ڈیر سال ملک سے باہر رہے بھئی کس نے بیجا کس نے جلاب اطل کیا خود ساختہ جلاب اطل نہیں کارکڑ گیا ہیں اور اب ان کے چھوٹے موٹے جو وہ مناسب نہیں نارے لگانے والے وہ ایک شرجیل میمن شخص نامی ہے بھئی میمن صاحب آپ بہت انصاف پرست ہیں بھئی آپ کے گھر میں وہ اربور پیک کاؤنٹ پھینک کے آیا آپ تو معصوم تھے آپ تو مسجد میں امامت کراتے تھے لانچ میں ڈوبی تھی لانچ میں ڈوبی تھی اور پھر آپ کو پریشانی کیا تھی آپ کیوں ملک سے باہر گئے اب اب وہ خاتون جو ملک سے چلے گئے باہر غالباً ایان علی تو وہ اس کا چیز کیا تھا ایک پارٹی کا اگر پریزیڈنٹ جو ہے جو چیرمین ہے اس کا پریشانی اور اسی پارٹی کا سیکرٹری جرنرل محترم لطیف خوصہ ساتھ اس خاتون کے وکیل تھے اور ڈاکٹر آسم کے میں سمجھتا ہوں کہ جسے میں کس کی جان ہے بھی وہ ساڑھے چار سو عرب قوم حساب مانگنا چاہتی ہے سر چار سو عصیر رب چار سو عصیر زرداری صاحب پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہے کہ سٹنگ پرائیم نسٹر کا ٹرائل ہو وہ عدالت میں ہو یا میڈیا پہ ہو الحمدللہ یہ صبر اور حمد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ پینامہ کا کیس ٹیک اپ ہے ساڑھے چھے سو لوگ ہیں پاکستان میں سے ایک فیملی کا ایک خاندار کا ٹرائل ہو رہا ہے کسی نے یہ تو نہیں کہا محطم عمران خان صاحب کا نام ہے محطم جہنگیر ترین صاحب کا نام ہے باقی لوگوں کے نام ہے کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارا ٹرائل کیا جائے یہ ہم نے کہا تھا کہ ہم بالکل جواب دے ہیں عدالتوں کو بھی عوام کو بھی اور آج میں پوری ذمہ داری سے یعرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کی اللہ ترین عدلیہ جو سینئر ترین ججز فیصلہ کریں گے ہم اس کو منوان تسلیم کریں گے اور اور اس سے بالا تر میں سمجھتا ہوں کوئی اور چیز نہیں یہاں پر تو عدلیہ کے فیصلیوں کی انسلٹ کی جاتی رہی یہاں پر توہین کی جاتی رہی اور اگر الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں کہ سٹنگ سپیکر قومی سمجھلی کو ڈی سیٹ کرتا ہے الیکشن کمیشن ویل ڈن بہت اچھا اگر لودرہ سے صدیق بلوچ کو ڈی سٹ کیا جاتا ہے تو ویل ڈن اور اگر وہ انصاف کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن مستمجھلی نون کا زیلی ویگز بان چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایکسپوز ہو چکی ہیں پنجاب کے اندر الحمدللہ میر شباشی سامنے ہم نے ہیلٹ کی پرارٹی کو فیل کرتے ہوئے دو سیکٹری بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ دو منسٹر بنائے ہم نے اس کو ڈوائڈ کیا کہ آج ہر شخص کو ہیلٹ دینا ہماری ذمہ داری ہے یہ دیکھنا لیور ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہیپٹیٹس ایشو تھا تو الحمدللہ چار اروز سے ہم نے لاہور کے اندر ایک ایسا ہسپٹل بنا دیا جہاں پر ہر غریب شخص جا سکتا ہے اور علاج کر سکتا ہے کرازی بورد پورے پنجاب کے اندر ایک سو چتائیس ٹی ایچ کے ہوئے ہیں وہاں پر ہم نے پچاس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ پہ ان کو ایمرجنسی کے لیے ایوری ٹائم جو ایم اے سے وہ خرچ کر سکتا ہے اور اسی طرح جو ڈسٹرک ہسپٹل ہے وہاں پر ڈیڑھ کروڑ سے لے کر اڑھائی کروڑ پہ وہ خرچ کر سکتا ہے تمام ہسپٹل میں جو میڈیسن ہے وہ ہر جگہ پر چیک کی جا سکتی ہے کہ سٹور میں گدام میں واپر میڈیسن رکھی ہے تاکہ ایوری ٹائم ہر شخصہ جو اس کو میڈیسن مل سکے اور 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 میڈیس کرنا چاہتا ہوں گا مظفر گھر کتنی دور ہے وہاں پر بھی الحمدلہ اچھا خوبصورت ہسپٹل دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص ہم نے ایڈیوکیشن اور ہیلتھ کی دونوں کی ایتھارٹی ڈسٹرک پر بنا دیا ہے تاکہ رہیمی یارخام کے ٹیچرز کو اسازہ کو اپنی ٹرانسور پوسٹنگ کے لیے اینی کسی ایشو کو رزال کرنے کے ڈسٹرک پوسٹنگ کے پاس نہ آنا پڑے وہاں پر اور جو وہاں کے بلدیاتی نمیدگان ہیں وہ اس کے حصہ ہیں ہم نے آج ایڈیوکیشن بلدیاتی نمیدگان کی آپ نے بات کی ہے اس پر میں آوگی میاں سہیر اسمائید صاحب پنجا بارہ ہزار کمرے جو ہیں کلاس روم جو ہیں جو ڈینیل سپلیٹر کی وہ بنائے ہیں اور الحمدللہ ہم نے جو میٹرک کی جنوبی پنجاب کی بچیاں ہماری ہیں جو نائیتھ اور ٹنگ ہم ان کو دو سور محمد دیتی ہے ایک ہزار پیسے اپنی دیگر جو ان کو نیڈز ہیں وہ مکمل کر سکے ٹھیک ہے سر میاں سویل اسمائیل صاحب پنجاب کو تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا سندھ کو جو ہے تحریک انصاف تنقید کا نشانہ بناتی نظر نہیں آئی کچھ زیادہ تنقید کا نشانہ بناتی نظر نہیں آئی کیوں دیکھیں پہلی بات تمہیں کلیر کر دوں کہ سرانہ صاحب نے فرمایا کہ زیدرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے کافی لمبی چوڑی بات کی اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں ان کا یہی رول بنتا تھا جو انہوں نے ادا کیا اس کے بعد بڑے خوبصورتی کے ساتھ وہ ملک سے باہر چلے گئے خود ساختہ جلاوطنی کی انہوں نے بات کی خود ساختہ جلاوطنی صرف ان کی نہیں رہی ان سے پہلے ہمارے مہترم عزیر آزم صاحب بھی دس سال کے لیے کئی جنگوں پہ کہا گیا کہ جی دیل کا نتیجہ تھا اور یہ سب کچھ تھا اس کے بعد اب جو آکے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں یہ ایک ڈیل ہے یہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جی وہ ایک دم ان کو اچانک خیال آ گیا کہ جی میں نے جا کے ملکی بھاگ دور سمال نہیں ہے وہ ایک ڈیل کے تحت آئے ہیں اور یہ جو سارا سسٹم چل رہا ہے یہ اپنا اس کا شرجیل میمن صاحب کا ایان علی کا ہے ڈاکٹر آسیم کا ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے کیس یہ سارے آہستہ 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 آپ دیکھی گیا یہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں عوام سمجھتی ہیں ان باتوں کو رانستان نے فرمایا کہ لاہور میں پاکستان میں ہر جگہ پہ اتنے اچھے اچھے ہسپیٹلز موجود ہیں اور بنا دیے گئے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے کیا وہ ایسے ہسپیٹل نہیں ہیں کہ ان میں کوئی ہمارے وزیراعظم یا وزراء بھی اپنا علاج کروا سکیں کیا وہ صرف غریبوں ہی کے لیے ہیں کہ وہ وہی چار چار ایک ایک بیٹھ کے اوپر بیٹھیں گے کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہمارے ہاں ہمارے وزراء بھی یہاں ہمارے ساتھ اپنا علاج کروا سکیں دوسری بات ایک بڑی اہم بات کی طرف انہوں نے اشارہ کی آپ نے کہا کہ جی ان کی طرف تنقید کا نشانہ نہیں بہت زیادہ اسی طرح صرف ساری بات چلتی ہے کراچی کے اندر کیا ہو رہا ہے سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بات ایک الہدہ ہے کہ آج ہماری موجودہ گورنمنٹ یہ سارا کریڈٹ اپنے اوپر لینا چاہتی کہ جی ضرب مومن بھی ہم نے کروایا کراچی کے حالات بھی ہم نے اچھے کروا دیئے ایسا نہیں ہے انہوں نے فرمایا کہ ہریپور کے اندر فوج اور رینجر کو بلائے گیا پولنگ کروائے کی ان کی نگرانی میں میں نے ارز کی کہ اگر آپ بائیومیٹرک سسٹم کرتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ پہ فوج اور رینجر کو کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ فوج اپنا کام کرنے دیجئے فوج کا بہت اہم کردار ہے ان معاملات میں کراچی کو پور امن بنانے کے اندر اور دوسری بات کہ اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ جی اب یہ معاملہ کس طرف چلتا ہوا نظر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے آہ صرف ایک حلالہ وزیراعظم کی ضرورت ہے شاید کہ دو تین ماہ کے لیے کسی کی تلاش جاری رکھی جائے کہ ایک ایسا معصوم سا پکڑ کے اور اب کہانی کچھ اس طرف چل پڑی ہے جو میں سمجھتا ہوں کسی بات انہوں نے کہی کہ کرپشن کے اندر پنامہ کے اندر میں ارز کروں کہ ہر پارٹی کے اندر میں یہ نہیں کہوں گا کہ تحریک انصاف والے تمام لوگ فرشتہ ہیں اگر تحریک انصاف کے اندر بھی کوئی کرپ لوگ ہیں تو گورمنٹ کو ان کا احتساب کرنا چاہیے کوئی خود سے اپنا احتساب نہیں کرے گا گورمنٹ کو ان کو پکڑنا چاہیے جب گورمنٹ خود ان کو وی آئی پی پروٹوکول دے کے پانچ پانچ ارب رویگی کرپشن کے ان کو سونے اور ہیرے کے ان کو تاج پہنائے جا رہے ہیں جب گورمنٹ آپ کے یہ کرے گی تو کون اپنے آپ کو پیش کرے گا تحریک انصاف کے اندر بھی کرپٹ آدمی ہے کوئی غلط آدمی ہے تو اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور وہ احتساب گورمنٹ نے کرنا ہے کسی اور نے میں نہیں آپ نے نہیں کرنا ہر جماعت کے اندر اور یہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب کے جناب اس کو چھوڑ دیا جائے ان کے ساتھ سوفٹ کارنر ہو صرف ایک جماعت کو پکڑیں فلان کو کریں ہر طرف آپ کریں باستر تریسٹ کی بات ہوئی باستر تریسٹ کے اوپر اگر ہم آتے ہیں نا تو میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک آدھ درجہ نہیں لوگ رہ جائیں گے کہ جو اسمبلیوں میں جا سکیں گے باقی تمام کے تمام لوگوں کو وہاں سے فارغ ہوتا پڑے گا ٹھیک ہے بٹالوی صاحب جمہوریت پروان چڑ رہی ہے دوسروں کی خامیہ دکھا کر اب جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ووٹ آپ نہیں لے سکتے آپ کو اپنی پرفارمنس دکھانا ہوگی جو پارٹیز ہیں ان کو جو ہے گورننس کی بنیاد پر اور ڈیلیوری کے بنیاد پر ڈیلیورنس کی بنیاد پر جو ہے وہ ووٹ ملے گا کونسی پارٹی خطرے میں نظر آ رہی ہے آپ کو پرفارمنس کے حوالے سے اس کے لیے خاصا وقت چاہیے ہوگا اگر پرفارمنس کی بات کرتے ہیں کتی ہیں آپ میں پوری جو کہہ رہا ہوں کوئی پارٹی بھی ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی آج ہم جس پارٹی کو سب سے زیادہ کہتے ہیں اس نے سب سے زیادہ کام کیا ہے جو نون لیگ ہے اگر اس کی کارکردگی پر آ جائیں تو آپ کے ائرپورٹس جا چکے پلیج ہو چکے بک چکے آپ کے ٹی وی سٹیشن بک چکے آپ کے ریڈیو سٹیشن بک چکے آپ کے ائرپورٹس تین بکنے جا رہے ہیں آپ کی موٹر ویز بک چکی آپ پہ سو بلین ڈالر سے زیادہ کا کرزہ چڑ چکا اور میں ایک اکنامس کا معمولی سا سٹورنٹ ہوں میرے سامنے یہ اپنے بڑے سے بڑا اکنامس بٹھا دیں مجھے اس ثابت کر دے کہ جی ملک ترقی کر رہا ہے تو جو چور کی سعاو میری اگر آپ کرزہ لے کے اپنے گھر کو بنا سمار لیتے ہیں اور کرزہ کل کو واپس نہیں کر پاتے تو آپ کا انجام کیا ہوگا سر کیوں واپس نہیں کر پائیں گے میں اس کا آپ کی انکم کونسی ہے وہ تو بتاتے مجھے آپ نے سارے ایسٹ بیجی جو آپ کی انکم کون انکم کر رہے ہیں بی بی یا کرزہ آ رہا ہے سارا یہ تو میں چیخ چکے مر گیا ہوں کوئی انکمسپنٹ نہیں ہو رہی اس ملک میں کرزہ ہے سارا کرزہ ہے کرزہ ہے اور ساڑھے آٹھ پرسنٹ پر کرزہ لیے انہوں نے جو پوری دنیا میں کہی نہیں کرزہ میں آپ ایک میں آپ سے ریکس کروں گا اب میں چاہوں گا کہ رانا صاحب بھی اس میں موجود ہوں نیکسٹ آپ پاکستان کے جو جی انویسپنٹ کہتے ہیں فرگار سے کوئی اس پر ایک پروگرم پورا کریں گھنڈے کا میں اس پر آپ کو سارے فیکس بتاؤں گا کہ کون سی انویسپنٹ ہے سارا جھوٹ سارا جھوٹ سارا جھوٹ یہ سارے کے سارا کرزہ ہے تو آپ آپ کس کو کہتی ہیں کارکردگی خدا کے لیے رانا محمد عرشت صاحب بلدیاتی انتخاب جو ہے وہ کروانے میں نون لیگ نے تاخیر کی سپریم کورٹ نے مداخلت کر کے جو ہے وہ انتخابات کروائے اور اختیارات دینے کی بات آئی تو اختیارات بھی جو ہیں وہ شروع میں نہیں دیے گئے بعد میں اختیارات بھی دے دیے گئے مگر جو ہے ابھی تک جو اختیارات دیے گئے ان پر انپلیمنٹ نہیں ہو رہا نہیں ازمہ کوئی یہ ایسے بات نہیں ہے جب ہم نے دو ہزار تیرہ کے انڈ میں الیکشن شیڈول دے دیا تھا حد تک نشانہ لات ہو گئے تھے تو پھر لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا جس میں پی ٹی اے کے پریزنٹ چوری اجاز صاحب وہاں پر گئے تھے کہ جو الیکشن ہے وہ پالٹی بیسل پہ ہونے چاہیے آپ کے نارج میں ہے بلکہ بٹالوی صاحب مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں پاکستان کی ستر سالہ ہسٹری میں آہ نیشنل الیکشن تو پارٹی بیسل پہ ہوتے رہے لیکن بلدیاتی الیکشن پارٹی بیسل پہ نہیں ہوئے تھے یہ فرس ٹیم ہوا تھا اور کیونکہ آہ جو عدلیہ نے پھر فیصلہ دیا اس کے بعد پھر لیجسلیشن کرنی پڑی اور سبائی سملی میں ہم نے لیجسلیشن کر کے ہم نے کہا جو یہ ریڈی ہم پارٹی بیسل پر الیکشن کرنے کے لیے تیار ہیں جب دبارہ شروع ہوا ہے میرا سوال یہ کہ عدالت کو مداخلت کیوں کرنا پڑی آپ کے اوپر نہیں میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر پورے پاکستان میں جو ہم سے پہلے پکتونخواہ میں ہوئے تھے یا باقی ہوئے تھے اگر پارٹی بیسل پہ ہوتے تھے ہمیں کیا اتراز تھا اور اور کیونکہ آفٹر ایٹین ایمینڈمنٹ آپ کا آئین ہر صوبے کو اختیار دیتا تھا کہ وہ آپ نے اپنے بلدیاتی الیکشن کو کروائے کنڈکٹ کروائے پھر جب ہم نے دبارہ الیکشن کا شڈول دیا تو پھر پی ٹی ای ریٹ میں گئی کہ جناب آپ جو الیکشن کمیشن نے جو حلکہ بندیاں کی ہیں اس کو ڈی لیمٹیشن اس کی دبارہ ہونی چاہیے ہونی چاہیے اور اپنے کا کوئی طرح نہیں یہ دو ایشو تھے جس سے ڈلے ہوا اور اس کے جنویر سے ہینڈوبر ہو چکا ہے کورا سسٹم جو ڈی سیو تھے وہ اب ڈیپٹی کمیشنر بن چکے ہیں اور ان کو فنڈ ہم نے جو ستارہ ارپیہ ہم نے بلدیاتی لوکل گورنمنٹی کے لیے رکھا تھا یہ دو تین چار مہینے آئے ڈویلمنٹ ہم نے الحمدللہ اس کو ترتالیس ارپیہ کر دیئے تا کہ وہ گلی محلے میں جہاں جہاں ان کو ضرورت ہے وہ کام کریں اور لوگوں کے اور گراس روٹس جو ایشوز وہ آپ نے کمیشنری نظام بھی تو بحال کر دیا رہا ہے جی دیکھیں جی وہ اوبرال آہ باقی صبحوں کے ساتھ یہ ہے ایشو یہ ہے ہمیں دوزار تیرہ میں دو ٹارگٹ ملے تھے جو مین ایشو سے پاکستان کے اندر تھا ایک انرجی کریسز اور ایک تھا جہشت گردی تھوڑا سا کمپیریزن کیا جائے مانداری کے ساتھ تو مجھے بتا دیا جائے کہ جب دوزار تیرہ کے الیکشن کمپینٹی اٹھارہ سے بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں ٹھیک نہیں تھی جو سٹی ایریہ تھا وہاں پر بارہ سے چودہ گھنٹے تھی اور جو رولر ایریہ تھا وہ اٹھارہ سے بیس گھنٹے تھا آج میں سمجھتا ہوں کہ چار گھنٹے ہوگی پانچ گھنٹے ہوگی چھ گھنٹے ہوگی لیکن الحمدللہ یہ ایک واضح فرق ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو شکرہ میں بکی میں بکی میں پاور سٹیشن میکا وارڈ بجلی کے منصوبے آخری مراحل میں ہیں انشاءاللہ دو ہزار سترہ کے انڈ اور اور دو ہزار اٹھارہ جو جنوری ہوگا انشاءاللہ یارہ ہزار میکا وارڈ جو بجلی ہے وہ انشاءاللہ نیشنل گریڈ سٹیشن میں شامل ہوگی لڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں نہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ضربی عذب ہوتا ہے کہنا بڑا سان ہے ارد بو روپے خرچہ ہے اخراجات ارد بو روپے میں ارد کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنا زیادہ خرچہ ہے کہ جو آپ کے سورسز آپ کی انکم جو جیسے پاکستان کی انکم کیا ہے ان حالات میں رہتے ہوئے یہ ضربی عذب انتہائی ضروری تھا سر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ ناظرین جمہوریت کا تسلسل ہی وہ واحد حل ہے جس کے ذریعے ہم اپنے حکمرانوں سے حساب مانگ سکتے ہیں کہ انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا پروگرام حقائق سے اپنی میزبان عزمہ خان رومی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر موسیقی